اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم سب لوگ خیلے سے ہوں گے تو یہ ہمارا نیا ولوگ رمضان کی افتاری کا آ چکا ہے یہ رمضان کا ولوگ نمبر ہے ایٹ ایٹ اور ڈائن کا جو بھی رمضان کی افتاری تھی وہ میں نے کمبائن کر کے ایک ہی گلوگ بنا لیا ہے تو یہ آج میں بنا رہی تھی پنویل اس کے لئے سب سے اٹھا گھندا وہ ضروری ہے تو پہلے میں نے وہ بنا لیا تھا اور یہ پنویل میں نے بنائے تھے نور کی فرماز سے کیونکہ نور کو بہت دل کر رہا تھا میں نے اس کے لئے تو میں نے وہ بنانا سٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے بنانا شروع کر دیا اس کا مکسٹر اور اس کے لئے سب سے پہلے یہ جو سپائسی سے سکھارا کٹنگ کرنے تھے تو میں نے سوچا وہ بھی ساتھ ساتھ ہی کٹنگ کر لیتی ہوں کیونکہ آج کل گیس کا بہت ایشیو ہے تو آپ جب برچی سٹارٹ ہو جائیں سب سے سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر بھی آپ کی افتاری اس ٹائم تک بنتی ہے تو بس نوسی میں لگی بھی تھی اور کل کی افتاری تو بہت ہی اچھی تھی اس کے اندر ہم نے برگر بنایا تھا جو کہ بہت اچھا تھا پنویل بہت اچھے تھی جو کہ مجھے بہت پسند ہے ساتھ ہم نے ڈرنک بھی بنائی تھی وہ بھی بہت اچھا تھا تو کل کی ساری افتاری پر یہ پسند دیدہ والی تھی اور اس کا جو مکسٹر ہے وہ زیادہ مزے والا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ سپائسی سپائسی والا ہوتا ہے جو رمضان میں زیادہ سپائسی کھانے کا ملتا نہیں ہے تو اس کی وجہ کریونگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو کھا کر تو یہ یہاں پہ میں نے چکن بھی بوائل کرنا رکھ دیا ہوا تھا برگر کے لیے اور برگر کی اگر آپ نے ریسپی نہیں دیکھئے تو وہ شورٹ میں اپلوڈ ہو چکی ہے آپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے روزے کے ایسی طرح سے آپ ہی مجھے بتاتی تھی کہ ہم نے سردیوں میں بھی روزے رکھیں لیکن میں نے بھی تک کبھی سردیوں میں روزے نہیں رکھتے اس لئے اب میں سردیوں کے روزے کا بھی اور مطلب کہ وہ والی سردی نہیں ہے لیکن جب ہم لوگوں نے روزے رکھیں بھی زیادہ سردی والے ہوتے تھے لیکن وہ بڑے چھوٹوں کے بعد یاد بھی نہیں اچھے تھی لیکن اب بڑے ہو کر مزا آ رہا ہے سردیوں کے روزے کی یہ ہوتی ہے کہ پیاس نہیں لگتی پانی پینے کا دل نہیں کرتا ہے روزہ سانی سے بھوک کو دیکھا جائے تو اس کے علاوہ روزہ پڑی سانی سے گتر جاتا ہے ورنہ در اس میں پیاس لگتا ہے تو گلہ ہی دھڑتا ہے مطلب کہ پنکھے کے بغیر ایسی کے بغیر پر بندگر گزارا نہیں ہو رہا ہوتا ہے لون کے کپڑے پینے اور پاگل ہوئے ہوتے ہیں ایسے بھی روزے رکھیں ہیں شکر ہے کہ آپ بڑے اچھے روزے جا رہے ہیں سکون والے ہیں اور اید بھی تھنڈی تھنڈی آئے گی اس دفعہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہو سکتا کہ اید تک گرمیاں آجیں ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے جب سردی بھی آتی ہے تو دون دن بعد پتہ چلتا کہ سردی آگیا گرمیاں ہمیں بھی رات جب فیبریری میں گرمی آئی تھی تو سب نے کہا تھا کہ گرمی آگئی ہے پھر جب تھوڑی وارشیں ہیں تو سب نے کہا یہ گرمی مطلب کہ آنے والی ہے آنے والی ہے سردی جاتی ہے اور آپ لگتا ہے گرمی اپنے گھر پر راتی ہے سردی کہہ رہی ہے گرمی واپس چلے گی اور سردی کہہ رہی ہے میں نے زیادہ رہا ہے مجھے لگا رہا تھا کہ شاید گرمیاں کافی لیٹ ہیں ابھی سردیاں چلنے تھوڑی سکون کی زندگی گزرے گی ایسا موسم زیادہ سردیاں والا بھی نہیں مجھے اچھا لگتا پر صحیح لگتا ہے اور نہیں زیادہ گرمیاں اور رمضان کے علاوہ آگے پیچھے بھی بندہ مطلب کے پاس سے ہی زیادہ گرمیاں میں گرمی گرمی سی لگ رہتی ہے اور زیادہ سردیاں کے اندھر ہوتا ہے زیادہ سردی لگتا ہے تو کپڑے پہنے کا دل نہیں کرتا ہے میرا تو نہیں کرتا ہے جیکٹ جیکٹ کے اوپر چیزیں ہی پہنے دیتا ہوتا ہے رمضان میں فل گرمی میں افتاری بنا رہے ہونا تو آپ کا پتہ لگ جاتا ہے پکڑے کے ساتھ آپ بھی تل جاؤ اور عید والے دنوں میں فلہ اتنی گرمی کے بندہ کیا ہی بتائے جب آپ کے گھر میں گیس آنے اور آپ نے کچھ بنانا ہو تین چار چیزیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کام کرتے کیسے ہیں تو یہ باتوں باتوں میں ہو چکا ہوا ہے پین بیل کا مکسٹر بھی ریڈی اور اس کی دو بھی میں نے بنا لی ہوئی ہے اور اب میں مکسٹر جانا ہوں اس کو ہاتھ کے ساتھ پہلے ہی فلیٹ کر رہی تاکہ جو میری ڈو ہے نا وہ اس کے ساتھ کاؤنٹر کے ساتھ سٹک نہ ہو اس میں سب سے مزے کی ٹیپ پہ یہ ہے کہ آپ نے جب پین بیل کی کٹنگ کرنی آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نائف کا یوز نہیں کرنا ہے میں آپ کو آگے دکھاتے ہوں کہ اگر آپ نائف کا یوز کریں گے تو اسے آپ کی شیپ جو ہوگی نا پین بیل کی وہ خراب ہو جائے گی یہ اتنی پتلی تھی سوٹ سی ڈو تھی نا لیکن اس کو کٹنگ کرنے میں مجھے بلکل بھی پرابلم نہیں ہوئی تو کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی نلکی لے لینا ہے اور اس کو اس طرح کٹ کرتے جانا ہے اتنے ایزی لی ہوں گا میں نے پہلے اتی دفعہ پین بیل بنایا لیکن مجھے کٹنگ کرنے میں بہت پرابلم ہوتی تھی لیکن آج مجھے بہت مزایا تھا میں نے بہت جلدی جلدی میں اس کو کٹ کر لیا تھا اور شیپ بھی بہت اچھی میں نہیں تھی راپی اپنے ٹوٹ کے اس ماری تھی میں نے فرائی کرنا ہوا تو میں نے اپنے ٹوٹ کے کبھی گیس تیز کر دیتی کبھی ہلکی کٹنگ کچھ 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 رہتی کچھ کچھ نہیں رہتی میں زیادہ براؤنیا لات نور زیادہ فرائی میں نہیں کرتی ایسی تھی آپ لوگی سمجھ میں بناتی ماما کہتی تھی وائٹ وائٹ جب سے رہ گئے سموسہ وائٹ وائٹ رہ گئے میں براؤن نہیں دیتی کہ میں ایسی پرسن نہیں تھی میں کہتی تھی کہ نہ کہ براؤن کلر میں ہو یہ سٹارٹ ہوگی ہوئی ہے آج یہ افتاری مطلب کے نائد ہوا کی افتاری ہے جو پہلے کی چیزیں پڑھیں ہوئی تھے ان کو یوز کیا تھا جیسے ہمارے پاس ڈھو بھی پڑھی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے اس قسموں سے بنا لیے تھے اور مکسٹر پڑھا ہوا تھا اس کے اندر فیل کر لیا تھا تو کوئی بھی زیادہ مطلب کی مکسٹر نہیں بنایا تھا پہلے ان کو یوز کر لیا تھا اس موسم بھی بڑے اچھے سے بنے تھے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پڑھا ہوتا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے چیز بول بھی بنایا تھے کیونکہ میں نے کہا جب ساری گرل کی چیزیں استعمال کر لیا تو پھر آج بھی کچھ کر لو اور آتا ہمیں شروع بھی پانچ بجے کے کافی جلدی کی ہوئیتا ہے پر پھر بھی جتنی مرزی جلدی شروع ہو جائے نین روز سے پہلی ہوتی ہمارا یہی فائد تھا کہ ہم لوگ نے باہر سے مگوا کر کھانا ہے جو ہمارے گھر میں گیس کے حالات تھے کہ تین بجے بھی نہیں آ رہی تھی مدر کی گیس نہیں آ رہی تھی ہمارے گھر ہم لوگ نے سوچا تھا کہ باہر سے مگوا کر کھا لیں گے ہم لوگ نے سوچا تھا کہ بنا کر پہلے ہی رکھ لیں گے افتاری سے پہلے تاکہ سب کچھ بنا ہوگا تو ہم لوگ باہر میں گرم کر کے تو اس کو کھا لیں گے اور یہ چیز پول بنے بڑے اچھے تھے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ پکورے بنائے تھے بینگن والی پکورے بنائے تھے گو بھی والی پکورے تھے اور توری بھوتا آپ اگر دو چیزیں بنا تو تیسری چیز آپ کے ہم سائے گر سے آ جاتی کیونکہ ہم اپنی دو چیزوں میں سے ایک چیز ان کے گھر پیتے ہیں تو وہ تیسری چیز ہمیں بھیجتے ہیں اس طرح چیزیں بھیجا کریں برائیٹی آتی جس نے آپ نے سمو سے پکورے بنائے تو وہاں سے آپ کو فروٹ آ جائے گا ہم لوگ دیا چیزیں بھیجتے ہیں کہ آئے گی ہم لوگ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ بھیجنی چاہیے ہیں سواہ ملتا ہے اور نور مجھے لگتا ہے اس لیے بھیجتی ہوگی ہم نے پکورا کھایا تھا ہم نے پکورا کھایا تھا ہم نے آج بھی کھایا نور کا کھانے پر زور ہے نور کے باقی چیزیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہاں پر بنائی کے ساتھ آپ رہتا ہے روز آپ ہی تو میں نے اکیلی میں رکھا ہوں میں نے رکھا ہوں میری شیڈنگ تھوڑی کرتا ہے کہ نور اپنے کھانے کے اندر سے بھی شیڈ کرے تو بس یہ ہماری تھی فائنل ٹیبل کے لوگ اور یہ ہماری چیزیں تھیں آج کی افتاری یہ تھی آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیئے ہوگی اور اگر آپ افتاری کی بات دیکھیں تو آپ کے مو میں پانی بھی آئے گا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹ بھی زیادہ کریں بتائیں کیسے آپ کے روزے جا رہے ہیں افتاری جا رہے ہیں اللہ حافظ